بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ السلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے ویپر پریشر یہ ریلیٹڈ ہے زیادہ تر ایوپوریشن کے ساتھ ایوپوریشن ہم نے پچھلی لیکچر میں آپ کو سمجھا دیا تھا اس کا کنسیپٹ دے دیا تھا تو آتے ہیں ویپر پریشر پر تو آپ کو پتہ ہے جب ہم لیکوڈ کو رکھتے ہیں تو وہ اینی ٹیمپریچر پر کیا ہو رہا ہوتا ہے ایوپوریٹ ہو رہا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب اس کا ریٹ آف ایوپوریشن بکامز ایکول ٹو دہ ریٹ آف کنڈنسیشن اب کنڈنسیشن کیا ہے جب ویپرز دوبارہ ان کا کینیٹک انرجی ڈیکریز ہو جائے اور وہ آپ اس میں قریب آ جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں لیکوڈ سٹیٹ میں دوبارہ کنوٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی لیکوڈ میں گر جاتے ہیں تو اس پوائنٹ پر جب ریٹ آف ایوپوریشن becomes equal to the rate of condensation یا equilibrium ہم simply کہہ سکتے ہیں vapors are in equilibrium with their liquid کیونکہ جب جتنے آپ کے vapors میں convert ہوں گے مالیکیول اتنے ہی مالیکیول آپ کے condense ہوں گے اس پوائنٹ پر تو equilibrium آپ کا establish ہو جائے گا اب اس equilibrium پوائنٹ پہ جو vapor pressure exert ہوگا by vapors of that liquid تو اس کو ہم کہیں گے vapor pressure of that liquid تو اس کو ہم کیا کہیں گے pressure کو جو exert کریں گے at equilibrium point اس کو ہم vapor pressure کہیں گے اب یہ ہر liquid کا اپنا اپنا vapor pressure ہوتا ہے تو یہ ہم نے معلوم کیسے کہ ہر liquid کا اپنا اپنا vapor pressure ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس مختلف methods ہیں measurement کے methods ہیں وہ methods میں ہمارے پاس جو normally زیادہ تر ہے وہ manometer ہم use کر رہے ہوتے ہیں manometer میں آپ کیا معلوم کرتے ہیں vapor pressure of any liquid یہ سب سے accurate اور precise method ہے اس کے علاوہ ہم تارشن method سے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم mercury column method سے بھی کر رہے ہوتے ہیں سیجے بیرمیٹر کے طرز پر کام کر رہا تھا اس میں ہم one two two three are four drops آپ liquid ڈال دیتے ہیں ڈراپر سے mercury column ہوتا ہے اس میں mercury بھری ہوتی ہے نیچے ڈیش لگا ہو ڈیش ہوتا ہے mercury سے بھرا ہوا تو اس column کو اس میں standing position میں کڑا کر دیتے ہیں اور ہم وہ جو ہے drops اس column میں ڈال دیتے ہیں نیچے سے تو پھر وہ evaporate ہو کر وہ liquid کچھ اور وہاں پر جب mercury اس میں pressure exerted کر تو mercury کا level نیچے آ جاتا ہے اور جس point پہ جب stable ہو جائے mercury کا level اور وہ نہ گرے فال نہ کرے تو اس پر آپ کیا کہیں گے vapor pressure of dead liquid اس کے لئے وہ value آ جائے گی تو یہ آپ کے method اب آتے ہیں factors کہ یہ vapor pressure مختلف liquids کا even same liquids کا different temperatures پر different ہوتا ہے تو اب آتے ہیں factors کے یہ کیا بجا ہوتی ہے نیچر آف liquid پہلی point کیا ہے نیچر آف liquid پہ depend کرتا ہے کہ وہ کس نیچر کا ہے اس کے molecules کے درمیان کون سی forces ہیں صحیح ہے وہ shape ان کا کیسے ہیں molecular shape کیسے ہے size کیسے ہیں یہ ساری چیزیں نیچر آف liquid میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جتنا volatile liquid ہوگا اتنے اس کے زیادہ ویپرز بنیں گے اس temperature even 25 centigrade ہم لے لیتے ہیں کس ہم اس پر مختلف liquid کے معلوم کر رہے ہیں تو 25 centigrade پر آپ کے پاس volatile liquid ہے ایک نان volatile liquid ہے تو volatile liquid کا ویپر پریشر زیادہ جائے گا کیوں زیادہ آئے گا کیونکہ اس کے ویپرز زیادہ بنیں گے اور پھر وہ ویپرز پریشر زیادہ exert کریں گے اور آپ کے پاس جو نان volatile ہے اس کے ویپرز کام بنیں گے پھر ان کا equilibrium جلدی establish ہو جائے گا اور پھر وہ جو ویپرز پریشر بھی ultimately کام ہوگا اس کے بعد آتے ہیں inter molecular forces کیا ہوتے ہیں molecules کے درمیان جس liquid کے یا gas کے جو forces ہوتے ہیں molecules کے درمیان وہ hydrogen bonding ہو سکتی ہے wonder wall forces ہوتے ہیں پھر wonder wall میں بھی مختلف types ہیں لیکن dipole dipole اور ایک ہمارے پاس london dispersion forces non polar molecule میں ہوتی ہے dipole dipole اب سب سے کمزور جائے wonder wall forces جتنے بھی liquid ہوں جلدی آپ پوریٹ ہوں گے ان کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا جن میں dipole dipole پھر دوسرے نمبر پر ان کا ہوگا اور تیسرے نمبر پر آ جائے گے hydrogen banding تو جس میں جتنے زیادہ hydrogen banding ہوگی اتنا ہی وہ کیا ہوگا اس کے operation rate کام ہوگا تو اپوریشن rate کام ہوگا تو اس کا ویپر پریشر کام ہوگا پھر آتے ہیں temperature ویپر میں جب convert ہوتے ہیں تو کیونکہ انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ liquid کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ liquid کا molecule کیا ہو جاتا ہے ویپر میں چلا جاتا ہے liquid کو چھوڑ کا تو temperature جتنا زیادہ کرتے جائیں گے kinetic energy off molecule زیادہ ہوتی جائے گی تو conversion into ویپر easy ہو جائے گا اور ویپر easy ہو جائے گا تو ویپر skill تعداد زیادہ ہو جائے کرنے کے ساتھ ویپر pressure increase ہوتا directly proportion decrease کریں گے تو decrease ہوگا پھر آتے ہیں molecular size molecular size جتنا چھوٹا ہوگا جلدی اس کے ویپر بنیں گے انرجی 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 زیادہ ہوگی اور irregular shape یا بڑے size والے molecule ہوں گے تو پھر ان کے operation کام ہوگی کیونکہ دوسرے کے ساتھ compare کر رہے کہ وہ evaporate ہو سکے ٹھیک ہے تو molecular size بھی depend کرتی ہے اس لئے ہمارے پاس مختلف compound کے value کام آ جاتی molecular size پر بھی non polar ہوتے ہیں دونوں تو دونوں کی پھر بھی value میں بہت فرق ہوتا ہے وہ فرق بھی molecular size کی وجہ سے آ جاتا ہے کہ molecular size جس کا بڑا ہوگا اس کے vapor پریشر کام ہوگا جس کا molecular size کام ہوگا اس کے vapor پریشر جلدی بنیں گے اور پھر ان کے vapor پریشر بھی ultimately زیادہ ہوگا تو یہ آج کا آپ کا ٹاپ ہے ہو گیا ویپر پریشر پھر بھی کوئی confusion ہو اس ٹاپک میں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آگے نئے لیکچر میں اس سے اور بھی properties مختلف viscosity discuss کریں گے تو آپ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ viscosity کے مطالق جو لیکچر اپلوڈ تو اس کی notification آپ کمنٹ سکے اور آپ کمنٹ کے بارے میں مزید کلیئر ہو سکے thank you very much for watching the video